بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور نیچے جو ہے پہلے سے ہی ایک کچھ مواد موجود تھا جس کا ایکسکیوز بنتا کہ جی وہ تو ایکسپلوزف میں ہی ایکسپلوزف ہو گیا لیکن وہاں پر جو ہے جو گندم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو گندم ہے یہ جو ضرورت کی اگاتہ ہے تقریباً سولہ پرسنٹ چوراسی پرسنٹ بہار سے آتی ہے تو وہ انہوں نے ان کو بھوگا مارنا ہے لبنان کیوں نشانے پہ آیا لبنان کے ساتھ کیا یہ پہلی جھڑپ ہے یا لبنان کے ساتھ کیوں مسئلہ ہے یا یہ کسی کام کے بیچ میں آ رہا ہے کوئی رکاوٹ ہے تو یہاں ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ لبنان کے ہسٹری بہت لمبی ہے اور یہ اسی کا حصہ آتا ہے جہاں اس نے پورا پورا زم ہونا ہے یعنی کہ جو آپ سے میں بات کرتا ہوں اور آپ مجھے الزام لگاتے ہو کیا آپ تعریف کرتے ہو یا آپ بار بار گردر اسرائیل کی بات کرتے ہو ابھی آپ کو دو چیزیں سامنے رہیں گی دنیا میں چلتی ہوئی یہ دونوں چیزیں آپ کو سامنے چلتی رہیں گی ایک گردر اسرائیل کا ایشو اور ایک جو بھارت میں جو ہو رہا ہے اسٹائن یہ دو چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور ان دونوں کا آغاز بھی پانچ تاریخ کو ہی ہوا ہے پانچ اگست یہ پانچ اگست کی بھی ویلیو ہے ایک جو آپ کے علم میں انشاءاللہ میری اگلی ویڈیوز میں آ جائے گی میں دو چار ویڈیو کے بعد پانچ اگست کے اوپر ویڈیو دے دوں گا آپ کو لیکن آپ پانچ اگست کے اوپر یہ جو اوپننگ ہوئی ہے دونوں اوپننگ ہوئی ہے ایک رام مندل کی اوپننگ ہوئی ہے اور ایک جو ہے بوم آف سم کائیڈ یوز کر کے انہوں نے لبنان پر اوپننگ کی ہے ان کی نیت ہی کیا اسٹرائیل کی خواہش یہ تھی کہ سب سے پہلے یہ ویسٹ بینک پر جائیں گے اور ویسٹ بینک پر انہوں نے جلائی ہو جانا تھا لاسٹ جو جلائی گزرا ہے جو گزر گیا ہے جلائی ہو جانا تھا اس کو امیرکہ نے بولا کہ اگر آپ ویسٹ بینک پر آ چلے جاتے ہو تو آپ کے سامنے کون آئے گا آپ کے سامنے ہماس آئے گا اور آپ کو یہ وہاں پر آپ کی سوچ سردہ نقصان دے سکتا ہے تو اس لیے ترتیب کو ٹھیک کر لیں ترتیب کیا ہونی چاہیے ترتیب ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے لبنان اس کے بعد شام اور اس کے بعد آپ ویسٹ بینک پر جائیں کیونکہ یہ راستہ تو انہوں نے پورا عبور کرنا ہے راستہ پورا کم یہ پورا چکر تو پورا کرنا ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں جو میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ سے کہہ چکا ہوں وہ چکر تو لگنا ہے اور اس حصے کی بات کر رہا ہوں اس ویڈیو میں اس حصے کی بات اگلی ویڈیو میں کروں گا تو یہاں ہم اس حصے کی بات کریں لبنان کی حالت جو میں ابھی سرچ کر رہا تھا جو لبلان کی اندرونی حالت ہے تو وہاں پر جناب والا جو اس ٹیم روٹی ہے جو وہاں پر گندم تباہ ہو گئی یا ختم ہو گئی یہ کسی کام کی نہیں لی تو وہاں جو روٹی ہے وہ پاکستانی ایک سو باون روپے کی ہے یعنی پاکستان میں ایک روٹی جو ہے وہ دس سو روپے کی تقریباً ملتی ہے تو وہاں پر پاکستان کے حساب سے زیرو پوائنٹ لائن زیرو ڈالر کی ہے تو تقریباً ایک سو باون روپے کی روٹی ایک بنتی ہے وہاں پر جو انڈے ملتے ہیں وہ تقریباً چھ سو ساٹھ روپے پاکستانی درجن ہے کیونکہ وہاں پر کیمت ہے تھری پوائنٹ آنٹ زیرو اور جو دودھ ہے وہ چار سو دس سو روپے کلو ہے پاکستان میں دودھ تقریباً ایک سو بیس ایک سو چارس سو روپے کلو ہے اور وہاں پر جو ہے چار سو دس سو روپے کلو ہے یعنی کہ جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں یعنی کہ آج اگر ہم لبنان کی حالت دیکھیں تو جو ان کی آدھی عبادی ہے وہ غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے بانوے عرب ڈالر کی وہ مقروض ہے اور تقریباً ایک جو ڈالر ہے وہ تقریباً پندرہ سو کر گیا ہے لبنانی لوگوں کے لئے اب مشکل ہو گیا ہے ویسے ہی کھانا کھانا ماہاں پر لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے ویسے ہی سارا الزام حزباللہ پہ آ رہا ہے کیوں حزباللہ کیونکہ جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں لبنان پہ حملہ کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم پیشہ کرتے ہیں ہم دہشتگردوں کا پیشہ کرتے ہیں پیشہ کرنے کے لئے ہمارے پس کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے اور جب وہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اس کو ممار دیتے ہیں اور وہ حزباللہ کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ حملے کرتے رہتے ہیں اور اسرائیل نے بتایا ہے لبنان کو اگر وہاں سے حزباللہ ریموو ہو جائے تو ہمارے حملہ کرنے کا جو وہ ہے ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت جو وہاں پر آزادی کی تحریک ہے یا جو وہاں پر تبدیل کی تحریک ہے وہاں کرسیاں عدلنے کی تحریک ہے وہ شروع ہو جکی ہے انقلاب بنایا جا رہا ہے مخالفین کو فنڈنگ کی جا رہی ہے اور وہاں پر جو ہے جو پرو گورن بنے گی پرو اسرائیل گورن بنے گی اس کے مطالب میں نے کہا آپ سے کہ وہ خود ہی سارا لبنان جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں گے کیونکہ وہ انہی کے لوگ ہوں گے اور اس طریقے سے لبنان جو ہے اس کا تقریبا تقریبا کام ہو گیا ہے اوپننگ اس کی ہو گئی اور اب جو ہے وہاں پر بومب آف سم کائنٹ یوز ہونے کے بعد بچتا ہونے نظر نہیں آرہا مگر میں یہاں پر صرف اسلامی ممالک سے ایک دخواست کروں گا کہ وہاں پر اب اناج نہیں ہے وہاں پر اب کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اب جو بھی مسلمان ممالک ہیں وہ تھوڑا سستر توجہ دیں جو بھی ان کے مدد کر سکتے ہیں آپ جو بھی ہوگا وہ ہوگا دیکھا جائے گا جو بھی وہ آپ اس کی حل کر سکتے ہیں حل کریجئے گا لیکن اس وقت جو سب سے بڑا پہلا مسئلہ آیا ہوا ہے وہاں پر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے کیونکہ جو ان کے کھیت تھے اس پر پہلے کبزہ ہو گیا تھا لبنام کے بہت سارے علاقے چھوڑ دیئے تھے اسرائیل نے سوائے کھیتوں کے کھیت نہیں چھوڑے تھے اور اب انہوں نے کھیت کے بعد گندوں پہ حملہ کیا ہے یہ تمام باتیں سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے امید کرتا ہوں کو فائدہ ہوا ہوگا اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں